مائیکرسی پیچ انٹینہ مائیکرسی پیچ انٹینہ میں اس میں آپ کے پاس پیچ انٹینہ ہوتا کیا ہے پیچ انٹینہ کی تین لیئرز ہوتی ہیں ایک گراؤنڈ جو کہ کنڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے ایک ڈائیکٹرک سبسٹریٹ اور اس کے اوپر پیچ جیسے الیکٹرک کرنٹ کی اگر ہم بات کریں اس میں دو وائرز ہیں تو انٹینہ میں بھی دو پارٹ کنڈکٹنگ پارٹ دو وائرز میں کیا ایک فیز کی اور ایک نیوٹرل دونوں کو سینٹر میں آئیسولیٹ کیا جاتے ہیں اسی طرح انٹینہ میں ہمارے پاس دائیلیکٹرک پارٹ جو سینٹر میں دائیلیکٹرک میٹیریٹ جو کہ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ڈیفرنٹ مینفیکچرز ہیں جو یہ ڈائیلیکٹرک میٹیریل بناتے ہیں ایف آر ڈیش فور کے نام سے ہم یوز کرتے ہیں اس کو پی سی بی انٹینہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ سائٹ جو آپ ٹاپ لیئر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ کوپر ہے جو شائننگ اس کی فیز ہے یہ والا باقی جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا کوپر ٹھیک ہے یہ 3D پرنٹنگ ڈیوائز کے تھوڑ سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ لائک پیرامیٹرز سے ڈیفرنٹ انٹینہز ہیں ہمارا جو کنسر میں وہ ریکٹینگولر پیچ انٹینہ ریکٹینگولر پیچ انٹینہ کو یا سکیئر یا کسی بھی شیپ کا آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ہمارے بس لیب میں ہم نے لاس لیب میں مائیکرو سی پیچ انٹینہ ڈیزائن کیا تھا وہ کیا تھا مائیکرو سی پیچ انٹینہ لائک ریکٹینگولر میں ہے تو ان کی ڈیمینشنز کو ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں کچھ ایکوئینز ہیں لائک ان ٹولز پہ جانے سے پہلے ہم ان ایکوئینز کی بات کرتے ہیں جو کہ پیچ کی ویڈھ اور لیندھ ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کس سے یہ دو فارمولاز ہیں فورٹین پوائنٹ سکس اور فورٹین پوائنٹ سیون یہ ہمارے بس پیچ کی ویڈھ کلکولیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ پیچ کی لیندھ اس میں آپ کے پاس ایف آر جو ریزنٹ فریکوینسی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس پیچ کی لیندھ اب پرسٹ جو ہمارا پارٹ تھا مائیکر سری پیچ ایمٹی نا یہ کس کے لیے ہے 3 گی گہرٹس کے لیے اور اس میں آپ کے پاس چار پارٹس ہیں پہلے ہم نے گراؤنڈ ڈائیلیکٹرک پیچ اور ٹرانسمیشن لائن اور ٹرانسمیشن لائن ہمارے پاس کیا ہے جس کو آپ فیڈ لائن چھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن ہے اس پارٹ اور ان کی جو ویلیوز ہیں وہ کوالیڈی کلکولیٹڈ ہیں کلکولیٹڈ کیسے ہیں وہ فارمولاز آپ کو ہوتا ہے اور وہ فارمولاز میں آپ ویلیوز خود سے لائن ہی میتھمیٹکل آپ کلکولیٹ کرنا چاہیں یا آپ آن لائن کلکولیٹر یوز کر لیں اور آن لائن کلکولیٹر کونس ہے جس کو ہم لائن جنرلائز ہوئے ایک ٹول ہے پی ایم ٹاوٹ کس نے بھی بنایا لیکن ہم اس آن لائن کلکولیٹر کو یوز کر کے اپنی ویلیوز کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں پیچ فی لیندھ و ویڈز کو ٹھیک ہے اور یہ والی ویلیوز ہمارے پاس کلکولیٹر ہیں یہ ہم لیڈی ہم ڈیزائن کر چکے ہیں سبسٹریٹ گراؤنڈ پلین ٹرانسمیشن لائن اینڈ پیچ یہ ٹرانسمیشن لائن گراؤنڈ ڈائلیکٹک اینڈ پیچ اس کے ریزرٹس ہم نے دیکھے تھے جو آپ کا فیفت پوائنٹ ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کیا کہ چیزیں ہم نے دیکھنی تھی فریکوینسی بینڈ you can use this antenna if the reference جو فریکوینسی بینڈ ہے وہ کس کس فریکوینسی بھی آ رہا ہے like جو ایس پیرمیٹر ابھی میں نے اوپن کی ہے تھے دیکھے ہیں اس میں آ 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 سیپ انورٹیڈ جو اس کرل سے ہمیں ٹوڈی کرل سے ہمیں ملتی ہے دس من ایک یہ انورٹیڈ بیل سیپ ہے ایک یہ والی سائٹ دونوں جو سینٹر لائک لویسٹ ویلیوز ہے یہ ریزننس ہوتی ہے یہ ریزننس پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ جو فرکوینسی ہے ہر دنٹل ایکسس بھی یہ ریزننس فرکوینسی ہوتی ہے اب ہم نے یہ انٹینر ڈیزائن کیا تھا کہ اس کے لیے 3 گیگاہٹس کے لیے لیکن 3 گیگاہٹس کے ہمیں کو ریزننس ملی نہیں رہی کیوں؟ دیو ٹو ایمپیڈنس مسمیچ ایمپیڈنس مسمیچ کیا چیز ہے؟ ایمپیڈنس مسمیچ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو فیڈ لائن ہے اس کی ایمپیڈنس کتنی ہے؟ 50 اہاں اور یہ جو ہمارے پاس پیچ ہے اس پیچ کی جو لیندھ ویڈز کی اگر ہم باڑھ کریں تو اس کی ایمپیڈنس کتنی ہے؟ 150 یا 200 بلس ہے کچھ یہ جو ہمارے پاس پیچ ہے ریکٹینگولر اس کی ایج ایمپیڈنس اس کونے والی؟ 216 یا 217 اب 216 اور 50 دونوں میں کتنی ویڈیشنز ہیں؟ اس وجہ سے ایمپیڈنس مسمیچ ہے اور اس کو ایمپیڈنس مسمیچ کرنے کے لیے ہم ایمپیڈنس مسمیچ کی کچھ ٹیکنیک دیکھیں گے وہ ہمارے پاس کون سی؟ قوارٹر ویو ٹرانسفارمر اور سٹب میچنگ اب سٹب میچنگ سٹب میچنگ کیا چیز ہے؟ یہ دو ہمارے پاس الگ الگ ہیں یہ ہمارا لیب ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم نے کیا تھا ہم آتے ہیں قوارٹر ویو ٹرانسفارمر کی طرف قوارٹر ویو ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے؟ ہم فیڈ لائن اور پیچ کے درمیان میں ایک قوارٹر ویو ایڈ کر دینا ہے قوارٹر ویو مطلب جس فریکوینسی پہ ہم انٹینہ ڈیزائن کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اس کا قوارٹر ویو ایڈ کر دینا ہے لیمڈا بے فور اس فریکوینسی کا لیمڈا بے فور پارٹ ایڈ کرنا ہے تو لیمڈا بے فور پارٹ ہوگا کیا؟ تری گیگرز فریکوینسی ہے ٹھیک اگر فریکنسی کے پر لیمڈا کتنا ہے لیمڈا کتنا ہے ہنڈرڈ میلی میٹر کیسے آپ کلکلیٹ کرتے ہو c is equal to f لیمڈا تو لیمڈا is equal to c by r c 3108 اور فریکنسی 3109 تو 1 by 10 میٹر 1000 سے ملی میٹر کرتے ہیں تو یہ میلی میٹر کرتے ہیں تو ہنڈرڈ میلی میٹر لیمڈا ہے کوارٹر کیا ہوگا لیمڈا بھائی فور 25 میلی میٹر ہم کیا کریں گے اس فیلڈ لائن اور پہش کے درمیان میں ہم نے کیا کرنا ہے 25 میلی میٹر کا ایک transformer ایڈ کر دینا جو impedance کو میچ کرے گا اور وہی چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں جی اس میں extra چیز کیا ہے تقریباً وہی چیزیں ہیں ساری یہ ایک فارمولہ ہے اس فارمولے کو آپ نے دیکھنا ہے فارمولہ کیا بتاتا ہے کہ یہ impedance میچ کیا سے کرائے گا یہ impedance میچ کیسے کرائے گا اچھا ابھی تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائینا کہ آپ نے کیا کرنا ہے 25 میلی میٹر کا ایک transformer ایڈ کر دینا ہے اب وہ transformer کی width کتنی ہونا چاہیے جو بھی آپ کے پاس ایک copper کی strip ہے جیسے feed line کی width تھی یا پیچ کی length width ہے وہ width کتنی ہونی چاہیے length تو ہم نے دیکھ لی 25 اس width کے لیے ہمارے پاس یہ ایک فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ کیا بتاتا ہے جو پیچ کی edge impedance ہے 216 یا 217 جو بھی تھی وہ اور ہمارے پاس feed line کی impedance کتنی ہے feed line کی characteristics ایک impedance جس کو آپ 50 اہم بولتے ہیں z not آپ جوز کرتے ہیں اور rl is what load impedance وہ 216 یا 217 ان دونوں کا پرڈکٹس کے روڈ لیں گے تو جو بھی آپ کے پاس values ہے کہ z1 اتنی رکھنی ہے وہ کیسے وہی چیز میں آپ کو اس ای ایم ٹاک بلے اس calculator سے نکال کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو اس سارا سینیریو اس میں بتایا ہوا بھی ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس relative permittivity red electric constant کتنا ہے 4.5 substrate کی height کتنی ہے 1.5 to 4 یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھیں اور frequency کتنی ہے 3 gigaards اب اس سے ہم calculate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس page کی میں edge impedance دیکھوں گا جو یہاں پہ آئے گی 4.5 height 1.5 to 4 frequency 3 page کی length width 23-30 اور edge impedance کتنی ہے 247.5 247.5 یہ اس patch کے اس کونے پہ length والی سائیڈ پہ width والی سائیڈ پہ ہر ایک edge کیوں پہ اس کی impedance ہے 247.5 ٹیک ہے یہ آپ نے load کر لینا ہے یہ آپ کے پاس ہے rl rl کیا جب آپ کسی بھی physical structure کو کس میں کروان کرتے ہو equivalent circuit میں that means یہ جو load ہے یہ کیا ہے there is a resistor اور اس a resistor کی like impedance یا جس کو ہم resistance بولیں تو کتنی ہے وہ 247.5 چیک ہو گیا ایک چیز آپ نے یہ calculate کر لی دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے پیس سے edge کے اب ہمیں microsoft line پہ آنا ہے microsoft line microsoft line کے ہم بات کریں تو ہمارے پاس dielectric کیا ہے erlon 80 450 اس کی relative permittivity like dielectric constant کتنی ہے 4.5 اور dielectric کی height کتنی ہے 1.5 to 4 frequency کتنی ہے 3 gigahertz ہم کہتے ہیں field line کی impedance کتنی ہے 50 ہونی چاہیے اور electrical length 90 100 وہ اس کی length کے اوپر dependent کرتے ہیں 90 ہم لے لیتے ہیں جو ہمیں اس field line کی length بتاتا ہے 2.8 630 یہ ہم نے کیا کیا 50 ہم رکھا اب آپ نے کیا کرنے اس فارمولے سے مجھے calculate کر کے بتانا ہے اس فارمولے سے z0 کتنا ہے 50 rl کتنا ہے 247 دونوں کو product square rule لے کیا آتا مجھے چاہیے z1 اس فارمولے سے calculate ریٹ کریں 247.5 ملیٹی بلیک 50 12 3 75 یہ آتا ہے 1 11.25 24 11.24 یہ کیا ہے z impedance زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم کیا کریں گے اس میں square root لیا z1 یہ اسی فارمولے سے اوپر آپ دیکھیں quarter wave transformer کی جو equivalent circuit ہے وہ given کیسے rl is a load right side lambda by 4 یہ z1 ہے impedance اور یہ کیا ہے z0 جو کریکٹریس impedance ہے فیڈ لن یا transmission line کی تو اس سے آپ نے calculate کر لیا کتنا آتے 111 میں وہی چیز جا کے اس میں کتنا دوں گا triple one like 111 تھی جو ہم نے calculate کی اس فارمولے سے وہ ہمارے پاس یہ آگئے اب اس کی length اور width کتنی ہے length کو چھوڑ دیتے length ہم نے کیا بولا quarter wave that is what 25 millimeter اور width کتنی ہے 0.48 that is approximately 0.5 we can say اب یہی value جو ہم نے اس سارے scenario میں observe کی ہے دیکھ ہے اس formula سے that is a quarter wave یہ ہم page اور transmission line کے درمیان میں add کر کے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ریزننس ہے وہ shift ہوتی ہے اس کا کیا concern ہے اس design آجاتے ہیں یہ design ہے اور اس design میں کچھ چیزیں تھوڑی سی like add کرنی پڑیں گی کچھ چیزوں میں کیا جو unite کیا تھا اس کو میں remove کر دیکھ تو field line کو نہیں چھڑھوں گا لائک یہ لم port ہے یہ ویسے اس point پہ لگی رہے گی میرے پاس perfect evil جو part ہے جو unite کیا تھا اس کو delete کر دیتا ہوں delete کرنے سے یہ ہو کہ میرا پیچ ہے جو پیچ ہے وہ کیا ہوا وہ الگ ہو گیا کس سے transmission line سے پیچ کو کتنا دور لے کے جانا ہے دونوں میں lambda 4 کا gap رکھ رکھ lambda 4 کا gap ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ویلیوز s میں آپ کے پاس y axis و y axis پی l ہے start ہم نے کہا سے لیا ہے جو ہم نے start لیا تھا l t axis میں رکھ ہو ہے length of transmission line length of transmission line plus x plus کتنا add کرنا اس کو q w that means length of quarter wave transfer لگا کیونکہ یہ پوائنٹ ہے جو bottom پوائنٹ ہے جہاں پہ origin ہے یہ اس کا axis ہے آپ نے کتنا دیا l t x length of transmission line وہ جو بھی values ہمارے پاس calculate ہوئی تھی اس سے آپ نے start کیا تھا اب اس کو مزید اوپر لے جانا چاہer ہوں کتنا quarter wave transformer like 25 جو آپ کے پاس ہے exactly اس میں 25 ڈال دیں 25 mm جی جو starting point تھا ہمارا اس پیش کا وہ کتنا آگے move ہو گیا 25 کا ہم نے گی دی جی اس 25 سا ہے اوکی پیش والا ہمارا جو concern تھا وہ complete ہو گیا اب ہمارے پاس gap کس کا ہے substrate dialect کا dialect کی اب length کو increase کر جانی ہے length ہمارے پاس کتنی ہے پہلے 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 ہم نے رکھی تھی 60 تو میں اس کو 80 کر دیتا ہوں substrate length 80 ٹھیک ہے جو substrate ہے اس کی بھی overall length بڑھ گئی ہے اب اس کی back side پہ ground ground کی length کو increase کرنا چاہا رہا ہوں پہلے چیک کروں کہ وہ auto increase ہویا کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے 60 ہے تو یہ 80 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تقریبا یہ جو antenna تھا microsoft batch antenna جس میں impedance ہم match کر رہے ہے quarter transformer add کر رہے تھے وہ تقریبا ہمارا کام تر date ہو گئی ہے but اب ہم نے کرنا کیا ہمیں still qwt add کر اس کی length کتنی 25 اور width کتنی ہے 0.4 h کہہ پہ رہتے ہیں بلگل اس کے center میں کیسے میں اس کو لیتا ہوں پہلے random لی اسی طرح میں draw کر لیتا ہوں اور اس کی values کو adjust کرتے ہیں اس کا نام دے دیں آپ qwt اوکی اب اس کی dimensions رکھتے ہیں ہمارے پاس جی starting point کیا ہوگا origin ہے origin سے left پہ میں پاس width کتنی qwt کی point 48 point 48 میں اس میں variable لے رہا ہوں ٹھیک ہے کیوں variable اس لے رہا ہوں کہ ان features میرے پاس dielective material میں chain کرو تو اس کی dimension chain لے جائے گی پھر ہمیں اس calculator اس formula سے values کو value کر رہا یہ آپ کے پاس x میں کیا ہے qwt width وہ کتنی ہے 0 point 48 unit کیا ہے milimeter اور length کتنی ہے qwt length کتنی ہے جی length کتنی ہے 25 اور وہ ویلیوز رکھنی ہے x ہے x میرے پاس کون سا point ہے یہ green one جو line half left پہ اور half right پہ width جو variable میں رکھا ہے اس کو میں لیتا negative quarter wave transformer width divided by 2 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 اس کے ساتھ x values میں نے رکھ لیا y کے values رکھ ہوں اب وہ values مجھے qwt میں نے رکھ ہے origin سے start کرنا ہے یا field line کے gap کے بعد رکھ رکھ ہے field line length of transmission line ltx use kiya ہوئے ہے z z ki values z z z z z x x x z سب سب سیٹ کے bottom layer پہ ہے یا top layer پہ ہے تو میں اس کو assume کرتا ہوں کہ اگر bottom layer پہ ہے مجھے s ڈ hide ڈ upر جنی ہے جی آپ ادھر دھوڑا فوکس کریں یہ ایک point تھا qwt جو ہمیں add کرنا تم ہم ایڈ کر لی جس کی width کتنی ہے point four eight اب چیک کریں کیا layer سہی میں اس کو rotate کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیسے میں ان تینوں کو unite کر لیتا qwt transmission line and patch جب ہم ان تینوں کو unite کریں گے ان میں کوئی سینٹر میں کوئی variation نہیں ہے لیکھ بلکل unite ہے ٹھیک ہے error نہیں یہ warning ہے یہ perfect ہے با لیڈی ہم نے boundary assign کی تھی تو اس کی warning ہے اب ہم نے وارنگ یہ کہتے کہ آپ نے ایک unassigned material کو assign کے ساتھ unite کر دی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو boundary میں جا کے جو ہم نے finite connectivity وہ خود remove ہوگی ہے boundary کیونکہ پیرس پیرس ہم پرفیکٹ ہی رکھا ہوا اب میں پارڈ میں right click کریں assign boundary میں جائیں perfect ای چیک ہے یہ ہمارے پاس ground ہے this one this is perfect ای this is radiation box کیونکہ ہم نے height کتنی بڑھا ہے 25 تو جو آپ کے پاس radiation box ہے اس کی top height ہے اس کو بھی ہم کیا کریں 25 increase کر دیں گے کس میں یہ اوپر z y axis کی direction میں ہے تو اس values کو ہم change کرتے ہیں case میں y میں اور y کی کیا ہے آپ کے پاس 110 تھا تو 25 اس میں add کریں کتنا ہو جائے گا 135 اوکی یہاں تک کوئی problem یہ جو ہمارا qwt quarter wave transformer والا کام تھا وہ ہم نے complete کر لیا ہے اس کو دیکھتے ہیں validate کوئی error نہیں ہے کوئی warning نہیں ہے اس کو analyze on آ وی عی آ ایسا جی بس می لوگ یہ آپ نے کیا کیا تھا quarter wave transformer کو add کیا تو اس کے کچھ results آئے تھے یہ ایسے رہا کی اگر ہم قوارٹر ویف ٹرانسفارمر کو ایڈ نہیں کرتے تو اس کے ریزرٹس کیا تھے وہ پہلے آپ نے آلیڈی دیکھیں پھر اسی میں قوارٹر ویف ٹرانسفارمر میں میں نے کہا کہ یہ اس کی ویٹس کی اوپر ایک آپٹی میٹرک سویپ لگائی اور اس کے ریزرٹس دیکھیں اور اس سویپ کی ریزرٹس سے ہمارے پاس کچھ اس رہا کے گرافز آئے کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو QWD کی جو ویٹس تھی 0.4 جو کہ آپ اس چاپ رائٹ کلر سے دیکھتے ہیں 0.4, 0.48, 0.5 and 0.6 کیا ویٹس کو بڑھانے یا کم کرنے سے کیا ہوگا اس کرو کی اوپر اب ہم دیکھتے ہیں جو ریڈ والی ہے وہ سینٹر میں ہے 0.4 ہے اور کچھ گری کلر والی ہے 0.6 اگر میں ویٹس کو بڑھاتا جاؤں گا تو یہ جو کرو ہے وہ جو گراف ہے وہ ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف موپ کریں اب 0.6 کے لاب پوائنٹ پوائنٹ کر کے چیک کرنے پوائنٹ کر کے چیک کرنے سے اس کی ایمپیڈنس وہ نہیں ہوگی جو بان 11 جو ہم نے کلپلیٹ کی تھی ہم نے جو کلپلیٹ کی تھی وہ کتنی تھی ایمپیڈنس میں کلپلیٹس ایک دور جس چیک کر لوں کہ کتنی ویریوز تھی جو ہم نے کلپلیٹ کی تھی 111 کتنی ویریوز ہی آپ کے پاس ہے 247.5 ملٹیپلائی 50 اور اس کا آپ نے سکیر اوڈ لیا سکیر اوڈ بارہ دین پچھتر یہ آتا ہے یار بولے نہیں 111 111.24 111.24 کتنے کچھ فرق پڑا وہ ہی ہے 0.8 ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے ویریوز ٹھیک ہے پہلے 0.48 like digit تا 5 سے اوپر تو میں اس کو لے لیتا ہوں یہی والی ویریوز exact اس میں ہم نے لی ہمیں کیسے پتا جلتے ہیں ہمارا گرافہ ٹھیک ہے ہمیں کیسے پتا جلتے ہیں اوکے یہ تو میں نے لازم میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کا یہ جو گراف ہے وہ 10 ڈی بی سے نیچے ہے یا 6 ڈی بی سے نیچے ہے یا آپ کے پاس مائیکرو سی پیچ والا جو پارٹ ہے یہ والا اس میں انڈ پہ تین کرسنز آپ سے پوچھے گئے تھے for what value what frequency band you can use this antenna اب یہ انٹینہ کس frequency band پہ use کرسکتے ہیں for what if the reference is minus 10 ڈی بی if the reference is minus 6 ڈی بی اگر ان values کے according ہم bandwidth دیکھتے ہیں وہ bandwidth آپ کیسے دیکھتے ہیں minus 6 ڈی بی یہ minus 6 ہے left side سے minus 6 کے according آپ ایک straight horizontal سی line draw کریں اور اس horizontal سی line میں یہ جو آپ کے پاس part ہے minus 6 کے according higher frequency minus lower frequency دونوں کا difference لیں گے تو this is the bandwidth width select to minus 6 ڈی بی reference اور minus 6 ڈی بی reference کا مضبع ہے 25% reflection ٹھیک ہے 25% reflection minus 6 ڈی بی سے کیسے پتہ جلتا ہے جب آپ اسی بھی ایک number کا log لیتے ہیں اور اس کو 10 سے like ڈی بی میں convert کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتا ہے 0 point minus 3 ڈی بی ٹھیک ہے 1 means 10 کا log لیں تو 0.29 یا 3 آتا ہے point تو اس کو پھر آپ 10 سے multiply کر دیتے ہیں تو minus 3 ڈی بی میں آپ کے پاس ٹھیک ہے 3 ڈی بی آپ کے پاس کیا سکر کرتے ہیں 0.5 like half 50% reflection ہے پھر ہم 50 کا پھر ہم half کرتے ہیں تو 25% reflection minus 3 اور 3 6 تو minus 6 ڈی بی کا مطلب ہے 25% reflection مزید میں پھر اس کو مزید 25 half کرتا ہوں 12.5 تو minus 9 ڈی بی that is approximately minus 10 ڈی بی پہ 10% reflection ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹینہ جو ہم نے کہہ کیا quarter way transformer بھی use کیا تو یہ minus 10 سے نیچے کوئی frequency نہیں ٹھیک ہے minus 6 سے نیچے یہ والی frequency جو ہم نے لائک اس condition کو fulfill کر رہے جو اس میں questions آپ سے پوچھے گئی ہیں this one تو وہ آپ کے پاس ہے what is the input impedance at the resonance frequency resonance frequency پہ input impedance کیا تھی وہ اسی formula جو آپ کے پاس یہاں پہ given ہے like this part میں آپ یہاں سے calculate کر سکتے ٹھیک ہے input کیا z1 this one بت clear اب اس سے related جو ہمارے پاس push task سے آپ نے کیسے کیا یہ سارا کم ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس field line key minutes 50 تھی وہ آپ نے calculate کی ساری values دیں پھر آپ نے quarter wave transformer add 3 giga hertz کے لئے پیچ بھی ہو گیا اور quarter wave transformer کی 0.48 جو اب ہم لائک ہم نے کلکلیٹ کر کے اس کو ڈیزائن کی اور بنا چکے ہیں اور اس سے later آپ نے geometric create کرنی ہے سارا scenario like already میں modified done micro patch antenna previous lab تھی اس میں questions آپ سے is this antenna usable yeah اب آپ بتا جو کہ minus 6 db اور minus 10 db کہ according bandwidth نہیں اگلا کرسن آپ کے پاس کیا ہے what is operational bandwidth like operational bandwidth vs wr جہاں پر reference impedance minus 6 db ہوگی تو اس کا مطلب vs wr کتنا ہوگا 3 ratio 1 اور 10 db ہوگی تو vs wr 2 ratio 1 اس پہ آپ نے calculate کرنی ہے bandwidth کتنی ہے وہ کیسے اس کی جو میں نے range رکھی تھی وہ کتنی رکھی تھی اس پیچ کی 1 to 5 رکھی تھی آپ اسی کے range کو بڑھا لیں 1 to 10 کر کے again آپ اس کو simulate کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو کسی اور frequency بھی ہو سکتا ہے 10 db سے نہیں کوئی bandwidth مل جائے کوئی ریزنس مل جائے وہ آپ نے اس میں لکھ نہیں compare the results with and without water wave سے کیا آپ نے دیکھا جو 3 db سے پیچھے جو کر تھی اگر ہم میں without کی بات کرتا ہوں تو اس میں کیا تھا یہ جو کر تھی وہ کہا تک تھی تقریبا 2 تک تھی اب کتنی improve ہوئی ہے like minus 4.1 تک آگئی تھوڑی بہت improvement ہے مزید اس کو آپ کیا کرتے ہیں optimize کریں تو آپ کی results accurate آسکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے there is different technique وہ technique آپ کہہ گراؤنڈ میں variation کر کے یا substrate کی dimensions کو vary کر کے ٹھیک ہے اور then آپ کے پاس کے plot the radiation pattern radiation pattern وہ already آپ کو بتائے ریڈیشن pattern اس میں ہمارے پاس یہ radiation pattern 3D ٹھیک ہے اب 3D radiation pattern کیوں کیونکہ اس میں چین کر چکا ہوں اور چین کرنے کے بعد اس میں نہیں optometrics میں میرے پاس 3 تھے اور optometrics جب میں نے ایڈ کیا تو اس میں ریڈیشن پیٹر میں پاس for the same case تین کو action ہوتے ٹھیک ہے تو آپ optometrics کو delete کر again آپ اس کو simulate کریں گے تو آپ کو یہ 3D pattern ملے گا ٹھیک ہے یہ پارٹ جو ہمارا آج کا تھا ٹھیک ہے اس کے quarter wave کے فائدے کیا ہیں اب اس ہی کے ساتھ quarter wave کے ساتھ جو next ہمارا پارٹ تھا سنگل میچنگ سنگل سٹب سٹب میچنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے quarter wave ایڈ نہیں کر لی فیل لائن کے ساتھ کوئی ایک سٹب ایڈ کر دون ہے چھوٹا سائیے سٹب میں سنگل سٹب بھی ہوتے ہیں دبل سٹب بھی آپ کا یہ لیب کا part ہے this is open ended لیب اور open پروفیڈ والا ہم نے کیا تھا نہیں پروفیڈ کیا چیز ہے پروفیڈ اور اس پیچ انٹینہ میں فرق کیا ہے یہ جو فیل لائن ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہم نے ڈائپل انٹینہ رکھا تھا وہ ڈائپل انٹینہ کی پروفیڈ والا important part کیون کیونکہ جب آپ next کوئی دوسری انٹینہ ڈیزائن کریں گے پروفیڈ کیا پروفیڈ کیا کیبل والی وائر کا پتہ ہو اس میں ایک inner core یا آپ optical fiber کے بعد کور ہوتا ہے پروفیڈ میں اس ہی طرح سے ایک inner conductor لگ آتے ہیں پھر اس کے باہر ٹیفلون کیبل والی وائر کے پر کرو تو وہ وائیڈ والا پارٹ ہوتا اور اس کے پیجے باہر جو جالی ہوتی آٹر کنکٹر ٹھیک اس کوئی کوئی کیبل ہو گلتے ہیں تو یہ کوئی کیبل یا کوئی فیڈ ہے پروفیڈ بھی اسی کا نام ٹھیک اب اس میں کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتی ترجم ترجم کیا